یہ دوستوں دیسیج مکیس ویل کبھی کبھی ہم لوگ اپنے ڈیڈو ڈی لائپ میں ایسے سنڈیسے بولتے ہیں جہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں جیسے تیسے میں وہاں پہنچا جیسے تیسے میں یہاں پر آ پایا کسی طرح سے میں وہاں سے بچ کے بھاگا کسی طریقے سے یا بہت مشکل سے میں نے پیسے جمع کیے تھے تو جیسے تیسے میں نے پیسے جمع کیے تھے بہت مشکل سے میں نے پیسے طرح سے میں نے پیسے جمع کیے تھے تو یہاں پر آپ کو جو سنڈیسے دیکھ رہے ہوں گے سم ہاؤ سم ہاؤ کا مطلب بتا جیسے تیسے کسی طریقے سے بڑے مشکل سے مطلب کوئی بھی ارنجمنٹ کر کے تو ہم لوگ بولتے ہیں سم ہاؤ اس چیچے کیا ہوگا سب سے پہلے سم ہاؤ لگائیں گے اس کے بعد ایک چھوڑا سا کاما کاما کے بعد کمپیٹ سنڈیس جدی آپ چاہے تو سم ہاؤ کو سبجٹ کے بعد بھی لگا سکتے ہیں مین ورپ سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کر تک آپ یوچ کہاں کرنا چاہتے ہیں اب دیکھتے کچھ سنڈیسے جیسے تیسے میں وہاں پہنچا یا کسی طرح سے میں وہاں پہنچا تو اس سنڈیس کے لئے بولیں گے i somehow reached there i somehow reached there next sentence جیسے تیسے میں یہاں آ پایا یا کسی طرح سے میں یہاں آ پایا تو اس سنڈیس کے لئے آپ پہ سکتے ہیں somehow i managed to come somehow i managed to come means managed to come b2s second form next sentence جیسے تیسے تم ایکزام پاس کر پائے اس سنڈیس کے لئے بولیں گے you somehow managed to pass the exam you somehow managed to pass the exam next sentence جیسے تیسے میں نے پیسے جمع کیے تھے اس سنڈیس کے لئے بولیں گے somehow money was deposited somehow money was deposited یہ پیسیپٹ کے سٹائل سے بنایا گیا ہے اس کو آپ ایسے بول سکتے ہیں somehow i deposited money next sentence کسی طرح سے میں اپنا جان بچا کر وہاں سے بھاگا کیا جیسے تیسے میں اپنا جان بچا کر وہاں سے بھاگا تو اس سنڈیس کے لئے بولیں گے i somehow escaped from there to save my life related to this structure i'm giving you a sentence Ok, so please translate it and write it in the comment box if you make any mistake then i will correct it guys how did you find my video if you are really i r 좋아요 please like comment schö 1945 اور نہیں کرتے کچھ لیکن مجھے گئے لیکن مجھے گئے